مقصودِ کائنات جہاں جلوہ افروز ہوں گے مسجدِ نبوی کے ابتدائی تعمیر میں خجور کے ستون استعمال کیے گئے تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتدان آپ خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے کچھ دنوں بعد ممبر بنوایا گیا اور حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے حدیث پاک ہے جس دن حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر سہرا میں آواز دیتی ہے رکت ہے سوز ہے رونے کی آواز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو بغل میں لے لیا ہے سینے سے لگایا ہے کھجور کے اس تنے پر ہاتھ پھیرا ہے جس کے ساتھ پہلے حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اب وہ رونے کی آواز ختم ہو گئی میرے آقا کریم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا چند دن میں نے اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی جسم مبارک مس کیا آج جب میں نے اس کے ساتھ پشت نہیں لگائی میں ممبر پہ آکے بیٹھ گیا تو یہ میری جدائی پہ رو رہا تھا اور اگر میں اسے ممبر سے اتر کے اپنے چھاتی سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح روتا رہتا میرے آقا کریم کی جدائی ہوئی تو دل تڑپنے لگا اور حضور مل گئے تو رونا ختم ہو گیا یہ وہ محبوب ہیں جن کی آمد پر ہم میلاد مناتے ہیں جن سے درخت بھی محبت فرماتے ہیں بخاری